اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم لئن شکرتم لعزیدنکم رب شرح لسدری ویسر لی امری وحد الاخدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے سکھانے میں برکت دعا فرمائے کہ آج کا جو انتہائی اہم موضوع ہے اس کو میں آپ کے سامنے واضح کر پاؤں اب تک ہم نے جو یہ آٹس ٹاپک کا سسلہ شروع کیا تھا ان آٹھوں کے اندر یہی ایک ایسا ہے جو کنفیوز کرتا ہے صرف آپ کو نہیں بلکہ اہل عرب کو بھی کرتا ہے سابدر ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن جو اہل عرب میں عام تو عام ہو لوگ یا سٹوڈنٹ ہوں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ ایک اقدم نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی سو جیسا کہ ہم نے اسماع کی اقسام کو ڈیوائیڈ کیا تھا جامد اور مشتق میں تو ہم مشتق پڑھ رہے ہیں مشتق کے ہم تین کر چکے ہیں یہ چوتھا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے مختلف طرح سے آیا ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو وزن ہیں وہ سب سمائی ہیں سوائے دو چار کے یعنی اسم الفائل کا فائل ان ہیں اسم المفعول کا مفعول ان ہیں صیغت المبالغہ کے چند آوزان ہیں جو قیاسی ہیں جو ہم نے پڑھ لی اور وہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں باقی بہت کم ہیں لیکن صفت و مشبہ ان سب پورے چارٹ میں ایک ایسا پورشن ہے جس کے اوزان سمائی ہیں اور وہ قائد قانون اس کی بنیاد ہے اس کو اگر ہم پکڑ لیں تو وہ پھر ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کلئر کریں گے انشاءاللہ رہن پہ پھر وہی ہم پیکٹس بھی کریں گے اس کو پک کرنے کی کوشش کریں گے انہی قوانین کے تحت جی تو مسنادیا سٹوڈنٹ کو بلائیے پہلی جی سر سمیہ آپ آجائیے مسنادیا سر ان کو بلایا اور وہ چلی گئی ہے جی عزیز فاطمہ آپ آئیے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیڈنگ پڑھیں کیا لکھی ہوئی ہے اس صفات المشبہ پھر ہم پلیز واضح پڑھیں آواز آئے اس صفات المشبہ اس صفات المشبہ مشبہ تو اچھا دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا اسم الفائل پھر ہم نے پڑھا اسم المفعول پھر ہم پھر ہم نے پڑھا سیغت المبالغہ اب اگر آپ نوٹ کریں اسم الفائل فائل ان کے وزن پر تھا یعنی فائل سے تعلق رکھ رہا تھا اسم المفعول مفعول ان تھا مفعول کے لیے تھا لیکن یہ ہے کہ وہ دونوں جملے میں مبتدہ بھی بن سکتے ہیں خبر بھی بن سکتے ہیں فیل بھی بن سکتے ہیں مفعول بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا جو تھا سیغت المبالغہ سیغت المبالغہ کیا تھا وہی اسم الفائل کو یعنی وہ جو فیل کرنے والا ہوگا جو بھی ہوگا اس کے اندر کسی چیز کی کسرت کا پیدا ہو جانا یعنی اس کا کسی کام کو کسرت کے ساتھ کرنا یاد رہے تمام سکتے ہیں اسم الفائل یعنی سارکن ایک عارضی معاملہ ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں نا فلانا سارک ہے تو اس کا مطلب یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پکا چور ہے اسمین کہ اس نے ابھی کوئی تازہ تازہ چوری کی ہوگی آپ کہتے ہیں چور کون ہے آپ کہتے ہیں حامد چور ہے اسمین آپ نے حامد کو ابھی جو چوری سے متصف کیا ہے یہ عارضی ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی استاد کا موڈ کیسا تھا تو آپ کہتے ہیں جی کھانا غادی بند وہ غصے میں تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے غصے میں آیا تھا اس کا آپ نے آپ کو چونکہ وہ زیادہ important لگا اس لیے آپ نے اس کو بیان کر دیا تو اسول فائل کے وزن پر جو چیز آ رہی ہوتی ہے یہ temporary ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سسٹر temporary ہوتی ہے temporary ہوتی ہے سسٹر آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل لی temporary ہوتی ہے سر temporary ہوتی ہے okay so temporary ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے یہ جو heading لکھی ہوئی ہے بہت important ہے عصفہ شروع ہی بات ہو رہی ہے عصفہ سے اس کا مطلب اس کے اندر میں جتنے بھی ہسما آئیں گے وہ کیا ہوں گے وہ صفت کی کی بھو میو حوض ہیں صفت بھی لیکن جو یہ ہیں یہ موصوف نہیں بن سکتے یہ صرف صفت بن کر آئیں گے یعنی مرقب توصیفی میں یہ صرف صفت کی پوزیشن پر ہوں گے بس اسی لیے یہ اسصفہ ہے یعنی اس کا مطلب کوئی اچھا یا برا ہونا کوئی کیفیت ہے اسصفہ کہہ راتی ہے مشبہ کا مطلب ہوتا ہے تشبیح ہونا کسی کے ساتھ ملتا جلتا ہونا تو یہ ملتا جلتا کس کے ساتھ ہے وہ ملتا جلتا ہے یہ اسم الفائل کے ساتھ عربی کتابوں میں اس کے ایڈنگ لکھی ہوتی ہے کیوں کہ ان کے واحد یعنی یہ مذکر بھی ہوتے ہیں اور اس کے مونس بھی ہوتے ہیں سیغت المبالغہ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ وزن ایت ہے جن کے مونس نہیں ہوتے ہیں صحیح ہے اور کچھ کے جمع بھی نہیں ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر اسم کا واحد بھی ہوتا ہے مصنع بھی ہوتا ہے جمع بھی ہوتا ہے مذکر بھی ہوتا ہے مونس بھی ہوتا ہے بلکل اسم الفائل کی طرح صرف اس لیے اس کو اسم الفائل کی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اصل میں یہ ہے کیا سفت جملہ اسمیہ میں یہ آپ کو نائنٹی نائن پرسنٹ صرف خبر بن کر ملیں گے کیا ملیں گے خبر بن کر خبر بن کر اور جملہ فائلیہ میں یہ کیا بن کر ملیں گے یہ جملہ فائلیہ میں کسی کی سفت بن کر آئیں گے یا فائل کی یا مفعول کی ٹھیک ہے جبکہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑے ہیں وہ کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں صحیحات اور مبالغہ میں یہ ہے کہ جو یہ پوزیشن ممتدہ کے اختیار کرنے کے قابل ہوگا وہی ہوگا ہے یعنی ہم اسم کو دیکھیں گے کہ وہ صرف سفت بیان ہو رہی ہے یا کسی کو ذات کے دور پر لیا جا رہا ہے سو بڑی آہ میں نے پہلی دفعہ شاید کسی لیکچر میں لمبی تمہید باندھی ہے چونکہ مجبوری تھی اور آہ یہ بہت زیادہ یہ جو یہ والا ٹاپک ہے یہ دوسروں کے اندر جا کے مکس ہوتا ہے چونکہ وزن اس کے کچھ ایسے ہیں جو مکس ہو جاتے ہیں سو پڑھیں ذرا آہ دیفینیشن کیا آئی ہے یہ اسم کسی ذات کی صفت بیان کرنے آتا ہے اور اس ذات کی کیفیت خصوصیت کو بیان کرتا ہے اور اس اسم میں صفت یعنی بصف خوبی برائی کیفیت کے معنی پائے جاتے ہیں اور وہ اس ذات کا حصہ ہوں جو دائم ہو ہر زمانے میں آرزی نہ ہو ییس سو یہ ایک ایسے صفت ہوتی ہے کہ جو جب اس ذات کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کی ذات کا حصہ ہے جیسے آپ کہیں میں بصف ایسے بول رہا ہوں جیسے میرا قد لمبا ہے آپ کہتی ہیں استاذ انہا طویل ان آپ نے میرے قد کو میرے ساتھ جو طویل کو جوڑا ہے تو یہ 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 طویل ایک صفت ہے نا میری یعنی میرے ایک باڈی کی صفت ہے تو اس کو آپ نے کیا طویل کہا ہے اب بتائیے یہ توالت عارضی ہے یا مستقل ہے مستقل ہے سر یہ مستقل ہے اس میں چینج نہیں ہوگا آپ کہ آپ کو کوئی 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 بچہ ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو پیارا لگتا ہے آپ اسے خوبصورت ہونے کی صفت اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں تو وہ صفت اس کی باڈی کا حصہ ہے وہ اس سے سپریٹ نہیں ہو سکتی آپ کہتی ہیں فلان گندمی رنگ کا ہے تو وہ پلاس مائنس کر کے گندمی ہی رہے گا ہمیشہ جی چونکہ وہ اس کی باڈی کا ایک پارٹ ہے اس کی باڈی کا ایک حصہ بن چکا ہے یعنی دائمی حالت ہے صحیح ہے نا جی اب کوئی آدمی شریر ہے کوئی بچہ شریر ہے اب اس کا شریر ہونا یہ عارضی عمل ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا جی تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عارضی سے کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ کہتی ہیں اسم الفائل کے وزن پر کہتی ہیں باق ان بسکلی باقی ان ہے کہ خالد ان باقی ان خالد رو رہا ہے یعنی خالد بچہ ہے تو آپ نے ایک عارضی صفت بیان کی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی رو رہا ہے تو بعض میں چھپ کر جائے گا یا پہلے چھپ رہتا ہے لیکن اگر وہ ایسا بچہ ہے کہ جو روندہ ہی رہندہ ہے تو پھر آپ کو صفت مشبہ کا کوئی وزن تلاش کرنا ہوگا جو اس پر فٹ ہوگا جا کر تو اس جب آپ وہ وزن بولیں گی تو سننے والا کیا سنیں گا کہ یہ بچے کی خصوصیت میں ہے کہ یہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے جی تم امید ہے میں اپنی بات کلیئر کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں گا امید ہے اگلا پوائنٹ پڑیے گا یہ اب اس کی شرائط آ رہی ہیں جی یہ صرف سلاسی مجرب کے متصرف افعال کے مسادر سے بنتے ہیں ویری گوڈ اچھا یہ یہاں پر عموم مسادر نہیں لیا جاتا بلکہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ان مسدر کے فیلے ماضی سے بنتے ہیں کس سے ماضی سے پہلے ماضی کی اوزان کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ماضی سے بنتے ہیں یعنی مسادر یہی ہوں انہی کے جی تو متصرف کیا ہوتا یہ بتایا تھا پچھلے لیکچر میں تو صرف جس کی تصریف ہم کر سکتے ہیں ویری گوڈ تصریف آپ سارے سٹوڈنٹ تصریف لفظ نہیں سمجھتے نا سر اگردان جس کی بنتی ہے یعنی یہ ناکس نہیں ہے گردان بنتی ہو یعنی صرف گردان نہیں بنتی ہو بلکہ اس کا مزارے بھی ہو یاد رہے گردان بہت سارے ایسے فیل ہیں جن میں یا تو مزارے ہے تو اس کی گردان پوری موجود ہوگی یا ماضی ہے تو پوری گردان ہے لیکن یہ متصرف نہیں ہے متصرف وہ ہوگا جس کی ماضی بھی بنے مزارے بھی ہو اور اس سے امر بنتا ہو یعنی وہ تینوں کے اس میں چلا جاتا ہو وہ ہوتا ہے متصرف اگلا پوائنٹ پڑھیں اور یہ صرف لازم مفاعل کے مسادر سے بنتے ہیں یہ اب آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ کبھی بھی اسم کے وزن کو آپ نے نکالنا ہے کہ یہ مبالغہ ہے یا مشبہ ہے تو یہ والا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ فیل کون سا ہونا چاہیے لازم لازم ہونا چاہیے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مبالغے اور مشبہ کے ایک دو اوزان ہیں جو آپس میں میچ ہو جاتے ہیں وہاں پھر کنفیزن ہو جاتی ہے کہ اب یہ مبالغہ ہے یا یہ مشبہ ہے تو نکلے گا ریزرڈ کیسے نکلے گا ہم اس کو لازم اور متعدی پر ٹھولیں گے متعدی سے پچانے کیونکہ متعدی کون ہوتے ہیں سیغہت المبالغہ متعدی والے سیغہ مبالغہ ہوتے ہیں لازم والے اسیفت المشبہ ہوتے ہیں اگلا پوائنٹ پڑھئے اس کے بہت سے اوزان ہیں صرف چار اوزان کیاسی ہیں افالو فعلانو فائلن فائیلن ہاں جی کیاسی سے مراد یہ ہے کہ یہ چار اوزان ہیں جو جن کی وجوہات علماء تلاش کر پائیں ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ چار وہ کٹیگریز ہیں جن کو وہ نکال پائے ہیں کہ اچھا اس وزن پر اگر کوئی اسم آ رہا ہے صرف مشبہ کا تو اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہم آگے پڑھیں گے تو اس لیے ہم پڑھیں گے بھی بس ان چار کی خصوصیات جو کہ پائی ہی نہیں کی جاتی ہیں باقی کی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے وہ کبھی کہیں سے آ جاتا ہے کبھی کہیں سے آ جاتا ہے سو افعلو اب اب دیکھیں افعلو یہ اسم تفضیل سے بھی میش کر رہا ہے ایسے ہی ہے نا جی اب یہ گڑھ بڑھ ہو گئی اب ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ اسم تفضیل ہے یا یہ اسصفت المشبہ ہے وہ ابھی ہم اس کا ریزلل نکال لیں گے جب اگلے پیج پر پہنچیں گے اچھا جی سیکنڈ پوائنٹ ذرا پڑھیں ان تینوں آزان کو فعلا یفعلو فعلا یفعلو فعلا یفعلو باب نون ہو گیا ایسی ہوا نا یہ نون ہوا یہ کاف ہو گیا اور یہ سین ہو گیا سو صفت المشبہ ثلاثی میں سے ان تین ابواب پر آتی ہے اصل میں کیا ہے کہ یہ بیسیکلی تین ماضی کے اوزان میں سے نکلتی ہے ٹھیک ہے ان تین کو بس آپ نے دیکھ مزارے بتایا اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں باب کنفرم ہو جائے ٹھیک ہے یہ مزارے لکھنے کا مقصد باب کو کنفرم کرنا ہے چونکہ فعلا وزن پر اور بھی ہے نا فاتحہ بھی ہے تو اس لیے یہ ساتھ میں مزارے اس لیے لکھیا کہ تاکہ ہمیں باب کنفرم رہے بہرحال اس کی ضرورت اتنی پڑتی نہیں ہے چلیں تین باب ہیں فعلا فعلا اور فعلا اس سے یہ استعمال ہوتی ہے اچھا جو بات میں نے پہلے کبھی شاید ڈسکس نہیں کی یہ باب کاف جو ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیجی گا آج سے باب کاف جس کو ہم کاروما کہتے ہیں اس کے سارے افعال لازم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سارے افعال لازم ہوتے ہیں اس میں متعدد نہیں آتا اس میں زیادہ صرف وہ افعال جتنے بھی صفات کے میننگ جو رکھتے ہیں نا وہ سب اس میں جاتے ہیں جیسے باؤدہ وہ دور ہوا باؤدہ وہ دور ہوا قاروبہ وہ قریب ہوا ٹھیک ہے قاروبہ حامودہ حامودہ کا مطلب دیکھیں حامیدہ کا اس نے تعریف کی حامودہ یعنی وہ آدمی قابل تعریف ہو گیا کہ مطلب وہ ہے ہی تعریف کے قابل یعنی میں اگر کہوں حمد اللہ میں نے اللہ کی حمد کی اور اگر ہم کہیں حمود اللہ ہو اب یہ لازم فعل ہے یعنی اللہ قابل تعریف ہو گیا کہ بس اللہ ہی کی تعریف ہے یعنی وہ تعریف سے متصف ہو گیا کہ اس کی تعریف ہی کی جانی چاہیے بس سو بہت سے ایسے مادے ہیں جن کو پھر ہم دوسرے ابواب سے اٹھا کر اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ لازم سے متددس لازم بن جاتے ہیں جیسے اور تاولہ لمبا ہو گیا تاولہ وہ لمبا ہو گیا تاولہ ٹھیک ہے جی سو اس طرح سے اور بھی بہت سے ہیں جن کو آپ نے باپ کاروما پہ جب چیک کرنا ہے تو اس کا ایک ہی وزن ابھی آپ کے سامنے وزن کھل جائیں گے چلیں جی ذرا پہلے کے وزن پڑھیں فائلہ سے تین وزن آتے ہیں فائلہ سے تین وزن آتے ہیں یعنی اگر آپ کے سامنے قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں وزن ایسا اسمارہ جس کا وزن ہے افعلو فائلن اور فعلانو تو غالب گمان ہوگا اس کے جو مادہ ہے وہ کس وزن پر جائے گا فعل میں سین سین میں جائے گا یعنی وہ فائلہ کے وزن پر ہوں گا یہ ہمارا غالب گمان ہوگا ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں جی اگلا پڑھیں فائلن فعلن 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 یہ تو بہت بڑی گربڑ ہو گئی یعنی آپ دیکھیں ادھر سے اتنے سارے نکل آئے لیکن یاد رہے فاؤلا سے جو کسیر الاستعمال ہے وہ کیا ہے فائلن فائلن آپ ذرا یہ جو میں نے لکھے ہیں ذرا بنائیں کیا بنتا ہے باودہ سے باودہ سے بایدن جی قروبہ سے قریبن جی ہمیدہ حمودہ حمودہ سے سر حمیدن حمیدن اور تاولہ سے تویدن سمجھ آئی بات میری جی کلیر ہوئی نا اس کا مطلب کہ یہ اگر میں کہوں نا میں یہاں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں تو یہ جو باید ہونا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں باید یہ ایک مستقل مسئلہ ہے میرا آرزی نہیں ہے ہاں اگر میرا گھار مسجد کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا میں شفٹ ہو گیا تو اب وہ ساری کیفیات بھی شفٹ ہو جائیں گی تو میں کہوں گا المسجد مستقل چیز ہے نا ایک اب اس دنی کے گھار جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسجد سے قریب ہوتا جا رہا ہے اس لیے یہ صفت مشبہ ہے مستقل مسئلہ ہے صحیح ہے جی اگر کہ ہم کسی معروف کہتے ہیں کہ عمارت تو بہت لمبی ہے اب اس کی عمارت کے لمبے ہونے کا جو اس کے اندر ایشو ہے وہ پرمنٹ ہے اس لیے اس صفت مشبہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میں اتنا زیادہ اس کو پر بول رہا ہوں کہ تاکہ آپ کلیر ہو جائے کہ قرآن مجید میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ہلا کر رکھ دیتا ہے وہ یہی ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم ہمارے ذہن میں یہ والی باتیں نہیں ہوں گی نا ہم ترجمہ تو کر جائیں گے لیکن اس کی فیلنگ کے قریب پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا جیسے اللہ فرما رہے ہیں عذابن علیمن رقبی توصیف ہی ہو گیا نا علیمن حمزہ لامیم مادہ کس وزن پہ آ رہا ہے فائیلن فائیلن باب کاروما پر جا رہا ہے کیا مطلب ہوا کیسا عذاب ہوگا علیمن دردناک دردناک لیکن کیسا ٹیمپریری ہے مستقل پرمننٹ پرمننٹ ہمیشہ رہنے والا جی پرمننٹ ما شاء اللہ یہ چیز ہم نے پکڑنی ہے عذابن علیمن سمجھنے والے کیوں تڑپ جاتے تھے یہ آیات پڑھ کر ان کو سمجھ لگ جاتی تھی کہ کیسے عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہٹنے والا نہیں ہوگا سر یہ عذابن علیمن تو یہ مصوف کی جگہ پہ نہیں آیا کون علیمن ورز عذابن کیا جملے میں پہ سر عذابن صفت اور علیمن مصوف سوری سر ٹھیک ہے سوری سر سوری میں آپ کو کیا دیکھیں تو بہت زیدہ وہ واضی ہے تو ہم پہلی گلاس میں پڑھ رہے تھے عذاب مصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے عذابن علیم اللہ اللہ مجھے ماف کریں بھارت میں ماظرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو سکتا سوال پیدا ہو سکتا انفیجن ہو سکتی ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میری بات کا برا نہ منائیے گا عذابن علیم عذاب مصوف صاحب ہے اور علیم اس کا صفت ہے ٹھیک ہے مرکہ بھی توصیفی ہے نا سمپل رول ہے موضوع پہلے صفت بعد میں بالکل عذابن علیم دردناک عذاب ہم دردناک تو کر لیتے ہیں لیکن جو اب عربی سمجھتا ہے نا اس کو پتا ہوگا اس علیم کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہٹنے والا نہیں ہے مستقل ہے مستقل مستقل ہے کیوں جی کوئی پوچھے جی کیوں مستقل آپ کہہ رہے ہیں اسے کہیں جی بیک تو وزن اس کا ہے عربی زبان میں فائلون اور باب ہے کاروما یہ ایسا وزن ہے جو صفت و مشبہ کہلاتا ہے اور یہ کبھی ہٹتا نہیں ہے صحیح جیسے آپ کسی پانی کی کوئی صفت بیان کریں ایک پانی میں کوئی صفت تو جیسے اللہ تعالی نے بیان کی ہے جو مثالوں میں آئیں گی تو وہ کیا ہے کہ وہ اب سمندر کا پانی کھا رہا ہے نا وہ مستقل کھا رہا ہے یہ چینج نہیں ہونے والا اس لیے صفت و مشبہ رہے گی عارضی صفت نہیں رہے گی اس کی ٹھیک ہے جی اگلا وزن پڑھیں فائی فائی ایلون فائی ایلون ماشاءاللہ فائی ایلون اچھا اس میں ایک یہ ہے قرآن مجید میں صفت و مشبہ کے تقریباً تیتیس وزن ہے کتنے تیتیس تیتیس تو وہ تیتیس کو نکالنا ایکسٹرائٹ کرنا it's very difficult ابھی تک جو میرے پاس عربی کی کتابیں ہیں نا ان میں کسی میں بھی ان سب کا تذکرہ نہیں ہے کیوں کیونکہ مقصد ہمیں قائدہ پڑھانا ہے result ہم نے نکالنا ہے ہم تھوڑا غور کریں گے نا کہ اچھا یہ مستقل بات ہو رہی ہے یہ temporary ہو رہی ہے صحیح ہے جی تو ہم خود ہی نکال لیں گے اچھا یہ صفت مشبہ ہے چونکہ یہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے نا اب دیکھیں جو تو صرف ترجمہ تک سمجھنا چاہ رہے ہیں نا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ additional چیز ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں ورنہ ہم چار وزن پر بات کر کے بات آکے کر سکتے تھے اور کہہ دیتے یہ صفت مشبہ ہے لیکن میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے پورے concept کو رکھ دیا جائے بہرار اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو کھول دے اور میرے سینے کو بھی کھول دے کہ یہ آپ کے بھاری نہ ہو اچھا جی آگے چلتے دیکھیں کیا لکھا ہے پہلہ یفالو افالو آگے پڑھیں احمرو اعوارو اکھالو ویری گوڈ ذرا آگے پڑھیں کیا لکھا ہے رنگ عیب حلیہ پر دلالت کریں یعنی یہ جو وزن ہے کیا افالو افالو سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صفت مشبہ کہلانے کے لیے کتنے چیزوں پر ہوں گے یا تو کسی کا رنگ ہوگا یا کوئی عیب بیان کیا گیا عیب کیا ہوتا ہے یعنی ظاہری جسمانی عیب کوئی لنگڑا ہے کوئی بھینگا ہے اس عیب کو اس وزن پر لائے جائے گا یا کوئی حلیہ کو بیان کیا جائے ٹھیک ہے سو احمارو اب دیکھیں اب تک ہم نے کلر کے نام پڑھے تھے نا وہاں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ دیکھیں اب آپ گاڑی ہے کالی تو وہ اسود ہے نا جی اسود اب اس کا رنگ بدلے گا تو نہیں جی کیوں یہ صفت و مشبہ میں گئے ہیں اس اس امپورٹنٹ پوائنٹ نا پرمنٹ ہے کہ یہ جب اور کسی کا رنگ ہوتا ہے تو وہ بھائی پرمنٹ ہوتا ہے بھلے آپ چینج بھی کریں گے جب چینج کریں گے تو بھی کیا ہوگا پرمنٹ ہی ہوگا یعنی ایک پرمنٹ سے دوسرے پرمنٹ میں چلا جائے گا تیسی لیے رنگوں کے وزن آتے ہیں افعلو پر اور اس کی مونس ہوتی ہے فعلاؤ فعلاؤ تو احمارو ہم راؤ یعنی اگر ہم کہیں گے السیارتو ہم راؤ البیتو احمارو تو یاد رہے کہ قرآن مجید میں جب بھی کسی رنگ کا وزن آئے گا افعلو یا فعلابو تو وہ کیا ہوگی صفت مشبہ دوسرا ہے اعوارو اعوارو کو مطلب ہوتا ہے آنکھ میں نقص والا جی ٹھیک ہے سو اعوارو اعوارو تو یہ کیا ہو گیا عیب ہے نا جی عیب ہے نا ایک عیب ہے جسمانی عیب ہے اس طرح قرآن میں آپ کو ملے گا آراجو آراجو کیا ہوتا ہے جو ٹانگ کے جس کا مسئلہ ہو تو آراج کہتے ہیں اچھا اکحلو اب یہ اکحلو آنکھ کی جو آنکھ ہے نا یہ اس کی کیفیت کا ہے کہ جس کی آنکھ ہے تھوڑی سی نا وہ سائیڈ سے لمبی ہوتی ہیں تو وہ اکحل ہوتا ہے آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں تھوڑی سی لمبی کر کے جس کی سائیڈ پر کورنل بن رہے ہوتے ہیں جی جی تو اس کو کہتے ہیں اکحل ٹھیک ہے جی جی نکلے گا سائی طرح تو مجھے سمجھ آئے ہی نا جی جی سر ٹھیک ہے سو افعال وزن کو آپ نے جب بھی ڈالنا ہے اچھا دیکھیں اب میں کہوں ازلمو اور احمرو میں کیا فرق ہے بتائیں کیا فرق ہے ازلمو سر اس کا بھی بن سکتا ہے ازلمو سر یہ صفت المشبعی ہوگی نہیں اسم تفضیل ہوگی دیکھیں میں نے کیوں آپ سے تازہ یہ اگزمپل پوچھ لی کہ صفت المشبع رنگ یا عیب یا حلیہ پر رنگ عیب اور حلیہ ٹھیک ہے یہ ظلم تو ایک عمل ہے جی وہ تو ایک ڈائریکٹ یعنی ایک وصف ایک صفت ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں یہ عیب یعنی اس لیے انہوں نے علماء نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ افعال وزن پر صفت المشبع کب کہلائے گی جب وہ رنگ ہو آپ اس کو دو پر مختصر کر دیں کیونکہ حلیہ کا تذکرہ کم ملتا ہے رنگ ہو رنگ اور عیب عیب بس باقی بھول جائیں رنگ اور عیب ہو یعنی کسی کے عیب کی بات ہو رہی ہو یا کسی کے رنگ کی بات ہو رہی ہے تو افعال اوپر صفت مشبع پرمننٹ بات ہوگی یعنی اگر کوئی لنگڑا ہے تو وہ پرمننٹ ہے جی اگر کسی آنک میں نقص ہے تو کیا ہے پرمننٹ ہے چینج نہیں ہونے والا اگلا پڑھیں خوشی یا غمی کے لیے جو وقتن فوقتن تاری ہو اور تیزی سے زائل ہو جائے ہاں جی اب یہ وزنیں کیسا ہوتا ہے جس پر صفت مشبع ایسی آتی ہے یعنی خوشی یا غمی کی وہ کیفیت جو انسان پر وقتن فوقتن آتی جاتی رہتی ہو اور کیا ہے تیزی سے جانے والی ہو یعنی اگر آپ کہیں انت شخص غزب کیا مطلب ہے یعنی آپ ایک ایسے آدمی ہیں جس کو غصہ جلدی آتا ہے آتا رہتا ہے اور ہوتا کیا ہے جاتا بھی جلدی ہے جاتا رہتا ہے یعنی اگر آپ کہیں نا کہ انت غادب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ابھی غصے میں ہیں جی یہ ہم اس آدمی کو اس سے متصف نہیں کر رہے بس بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی اس کے اندر ٹیمپریری ابھی پیدا ہوگا ہوا غادب اور اگر آپ کہیں گی ہوا غادب تو سننے والا سمجھے گا کہ اس کا مطلب وہ کیا ہے اب آپ یہ نہیں سبحان اللہ ایک ایک اگزمپل میرے ذہن میں آئی کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آ رہا ہے اور آپ اپنے ساتھ والے یہ کہہ رہی ہیں یہ آدمی غصے میں ہے غصے میں ہے تو سننے والی یعنی وہ تنبع ہو گئی کہ یہ ابھی غصے میں ہے اچھا ایک آدمی آ رہا ہے آپ اسے کہتی ہیں اور سننے والی اب سمجھ گئی اس کا مطلب یہ جو بندہ آ رہا ہے اسے بچنا ہے کیوں کیونکہ یہ کسی ٹائم بھی غصے میں آ جاتا ہے یعنی غصے میں آنا اس کی صفت ہے صفت ہے جلدی غصہ کرتا ہے لیکن چڑا بھی جلدی جاتا ہے یہ اچھی بات ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے کی جو کیٹیگریز فرمائی ہیں ان میں سے یہی ایک غصہ ہے کہ جو عطاب سے بھی بچا ہوا ہے یعنی جلدی آئے اور جلدی چلا جا یعنی یہ قابل تعریف نہیں ہے یعنی نہ ہی قابل معاخضہ ہے نہ ہی قابل تعریف ہے کہ جلدی آئے اور جلدی چلا جا جس آدمی کو غصہ یعنی دیر سے آئے اور جلدی جائے یہ قابل تعریف ہے یعنی ایک تو وہ غصہ نہیں کرتا لیکن جب کرتا ہے لیکن فوراں جلدی رفع ہو جاتا ہے جو ناقابل تعریف اور قابل معاخضہ ہے وہ کونسا ہے کہ غصہ جائے نہیں رہا آیا بھلے آ رہا جلدی ہے دیر سے لیکن جائے نہیں رہا جائے نہیں رہا یعنی پھانسی کیا ہے بندہ اس میں کہ وہ غصہ کرے ہی جا رہا ہے کرے ہی جا رہا مستقل اس میں لمبا ہو گیا ہے تو وہ ناقابل تعریف ہے اور قابل مواخضہ ہے یعنی وہ ایسا غصہ ہے کہ تعریف نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پھر انسان بہت سارے نقصان کرتا ہے وہ کسی کا بھی نقصان بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنے عمال کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اپنی جان کا بھی نقصان کر سکتا ہے ایسا انسان جس کے اندر غصہ بہت دیر رہتا ہو کیونکہ وہ جتنی دیر غصے میں رہے گا نا وہ جس بندے کے اوپر غصے ہے جس وجہ سے غصے ہے اس کے بارے میں بہت کچھ نیگٹیو کرتا رہے گا گولتا رہے گا گالیاں دے گا بورا بھلا گئے گا تو نتیجتا گناہوں کا اضافہ ہوگا نا اسی لیے وہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی اور وہ نقصان دے ہے اب ایک آدمی غصہ آیا جلدی آیا جلدی چلا گیا یعنی وہ کیونکہ انسان کا غصہ جو ہی رفع ہوتا ہے نا اس کے دل سے سارے جو اس بندے کے بارے میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے وہ جیسے سمندر میں ایک وہ تلاتم اٹھتا ہے نا تو جیسے بیٹھتا ہے تو سمندر پر سکون ہو جاتا ہے وہ بھی ایک ایسی قیفیت ہوتی ہے وہ سمندر پر کسی کو نقصان نہیں دیتا لیکن اگر وہ سمندر میں تلاتم مستقل رہے تو اس میں تو بھائی جہاز آ جائے کشتی آ جائے وہ سب کو بہا کے لے جائے گا جی وہ آدمی جو غصے میں بیٹھا ہے اور وہ غصہ چڑھا لیا اس نے کسی کا اب وہ بے گناہوں کو بھی لٹارتا چلا جائے گا وہ کہتے ہیں نا یا تو کسی تا غصہ میرے تھے کر دیتا سناو گا آپ نے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آدمی لمبا ہو گیا نا اسہ نہیں جا رہا بہرحال ہم کہیں اور چلے گئے اگلا پڑے اچھا یہ ہو گیا جو آنو جو آنو کیا ہے سٹیٹمنٹ ایسی حالت جس میں خالی پن ہو جو وقتاً فوقتاً تاری ہو اور تیزی سے زائل نہ ہو جی ایسی حالت جس میں خالی پن ہو جو وقتاً فوقتاً تاری ہو تیزی سے زائل نہ ہو یعنی اب دیکھیں وہی بات غصے کیا آ رہی ہے کہ اب آدمی کہیں گے نا انت غضبان یعنی ایک آدمی کو غصہ آیا ہے لیکن وہ جھا نہیں رہا لمبا ہو گیا ہے ہاں دا شخص غضبان ہوں یعنی کافی دیر سے غصے میں آئی ہے اس کا غصہ نہیں ہلکا نہیں ہو رہا جہو آنو بہت بھوکا ہونا جہو آن یعنی کارسی اور جہو آن یعنی بھوک لگنی شروع ہوئی 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 اور بڑے پیک پہ پہ پہنچ گئی اور بڑی دیر جاری رہی جہو آن شب آن کا مطلب ہوتا ہے بلکل بھرے ہونا پیٹ کا کہ کھانے کے سانس کی گنجائش بہ مشکل ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں خالی گلاس ہوتا ہے اس کے اندر پانی بھرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں جب پانی پورا بھر جاتا ہے تو اس کا مطلب کوئی خالی چیز جو آہستہ سے بھرنا شروع ہو 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 اور پھر اپنے لیمنٹ کے پہنچ جائے جی کیا ہوا پڑھئے اسے نظر نہیں آرہا نہیں میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بھی خبر دے دی کہ آپ کی قوم نے تو یہ کام کر دیا ہے تو وہ جب کوہتور سے نیچے اترنے لگے تو کیا ہوا کیا ہوا غصہ چڑھنا شروع ہوا غصہ بھرنا شروع ہوا بھرتے بھرتے جب وہ قوم تک پہنچے تو کیا ہو چکا تھا غطبان کی کیفیت اختیار کر چکا تھا اور وہ غصہ کافی دیر رہا یعنی وہ غصے کی حالت میں بہت شروع میں آگیا کہ جب ان کو پتا چلا کہ میری قوم نے یہ کر دیا تو اسی وقت ان کو غصہ آگیا اور پھر وہ غصہ کافی دیر رہا اور بڑھتا رہا اس کو یوں لینا آپ کو خبر ملے کہ جی آپ کے بچے نے نا فلانے کو مارا ہے جہاں آپ کو آپ کراچی میں تھیں آپ کو خبر ملی بچہ آپ کا اسلامباد بیٹھا ہے آپ کو غصہ شروع ہو چکا ہے آپ یہ نہیں کہیں گی میں جا کے بیکھاں گی نہیں غصہ آ گیا ہے اب وہ غضبان کی کیفیت ہے وہ کافی دیر رہے گا جب تک کہ معاملہ سارٹ آٹ نہیں ہوتا مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا سینہ کھولے ٹھیک ہے اوکے جی ڈیسٹر مس نادیہ سٹورنٹ کو بلائیں اگلی سٹورنٹ کو بلائیں ہی لیں زویا آپ آئیے جی السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جملہ پڑھیں جی استاد ترجمہ کیا ہوگا استاد غصے میں تھا ٹھیک ہے ویری گوڈ اگلا جملہ پڑھیں کان الستاز غزیبن اگلا جملہ پڑھیں کان الستاز غزبانا اوکے گوڈ پڑھیں کیا سٹیٹمنٹ ہے جی آلزی کیفیت غزیبن اگلی پڑھیں غزیبن یہ وقتی کیفیت جو بار بار آ کر جا رہی ہو ہاں جی یعنی آپ سے آپ کی فرنڈ نے پوچھا ہاں جی استاد کا سنائے آپ نے کہا کان استاد غزیبن یعنی استاد کل غصے میں تھا عمومن اس کی یعنی اب آپ کیا ہے آپ نے استاد کو اس کے غصے میں ہونے سے عارضی کیفیت سے متصف کیا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ استاد کی یہ نارمل عادت نہیں ہے جس کا مطلب اگر اس کو غصہ آیا ہے تو there was some real matter اگر آپ سے پوچھتی ہاں جی آپ کو فرنڈ پوچھتی ہاں جی سنائے آپ کا استاد کیسا ہے یعنی وہ آپ سے استاد کی صفت پوچھ رہی ہے جی تو اب سٹوڈنٹ کو کسی استاد کی جو صفت زیادہ افیکٹ کرتی ہے نا وہ وہی بتاتا ہے مثال کے طور پر میری کسی کو بات یہ بری لگتی ہو کہ جی یہ استاد بہت جلدی غصہ کر جاتا ہے یہ بہت آگے زیادہ بول جاتا ہے تو آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے گا نا تو آپ میری ساری باتوں کو بھول جائیں گی آپ کو بس میری یہ بات زیادہ رہے گی یہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان میں سے اس سے کیا افیکٹ زیادہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کو میں سے کوئی سٹوڈنٹ ہوگا جس کو میری ہر بات میں سے چھوڑ کر صرف میرے پرہانے کی طرف اس کی توجہ ہوگی کہ یہ استاد پڑھاتا اچھا ہے فور ایکزمپل اللہ ہی جانتا ہے اچھا پڑھاتا ہوں یا نہیں تو آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ ساری باتوں کو بھول جائیں گی یہ غصہ غصہ کچھ نہیں ہوتا آپ میری اس بات کو اس کے سامنے رکھیں گی جس سے آپ زیادہ متاثر ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ اس بات کو پیش کریں گے کہ ہاں تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے مزہ آ جاتا ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے لیکن جس کو میری یہ بات زیادہ افیکٹ کرتی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ وہ پڑھاتا کیا ہے نہیں پڑھاتا مجھے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اس کو بس یہی ہے کہ جی غصہ بہت کرتا ہے تو وہ آگے یہی بولے گی چھڑو جی غصہ بہت کرتا ہے یعنی وہ میری ساری باتوں کو بھول چکی ہیں اور ان کو صرف یہی بات یاد رہ گئی اور اسی کو انہوں نے آگے بیان کیا تو یہ ہوتا ہے ہم ایک انسانی کیفیات ہوتی ہیں بہرحال یہ بات جو میں اپنے ساتھ جوڑنا ہوں یہ اچھی نہیں ہے انہوں نے کہا استاد کو مفتوح القلب ہونا چاہیے یعنی کھلے دل والا ہونا چاہیے اس کو ہر سوال اکسپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ ضروری سمجھے لیکن اس کو سوال کو قبول کرنا چاہیے اگر سوال کا انکار کرنا ہے تو اس کی وجہ بیان کر کے انکار کرے کہ وہ سوال کو ریفیوز کیوں کر رہا ہے لیکن سنے ضرور سٹوڈنٹ کو آنسر دے مفتوح القلب ہو کھلے دل والا ہو سٹوڈنٹ کو اوپن ایٹماسفر دے بولنے کے لیے وہ مجھے ایسے لگا جیسے یہ ساری جو شرح ہیں مجھے سنا رہے ہیں میں تو اس طرح اس طرح چلا گیا جیسے یہ میرے ساتھ بات کی جا رہی ہے جیسے ابھی پچھلی آپ کی جو ساتھی تھی انہوں نے جو بات کی فوراں میں اپنی پرانی کیفیت پر گیا لیکن وہ جو شرح صحیح بخاری کا جو افیکٹ تھا میں نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا کہ نو مجھے یہ نہیں کرنا تھا جو میں کر چکا ہوں تو چونکہ اب میری عادت میں ایک چیز آ گئی تھی تو اب میں اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گا پھر محنت کروں گا آپ دعا کیجئے گا تو بارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ہر اس بندے کی مدد کرتا ہے جس کی نیت اچھی ہو جس کی کوشش یعنی خالص ہو اور وہ اپنی اصلاح چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی اصلاح کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا اصلاح کرنے والوں کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا یہ تو میرا ایمان ہے کمی بیشی ہر انسان میں ہوتی ہے کون سائس آدمی کل بنی آدم خطعون خیر الخطعین الطوابون اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں انسان ہوئی بھی انسان آدمی بیاء کو چھوڑ کر زنا تک بھی جا سکتا ہے بہت آگے تک جا سکتا ہے لیکن یاد رہے خیر الخطعین الطوابون تو توبہ کر لیں اپنی غلطی کا احساس کر لیں اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اللہ حفاظت بھی فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے کان الاستاذ غضی بن ایک عارضی کیفیت تھی کان الاستاذ غضی بن یعنی آپ نے اس استاذ کو متصف کر دیا کہ بہت جلدی غصہ کرنے والا تھا بھائی ہر وقت ہی غصے میں رہنا لیکن اب آپ کی فرنڈ نے آپ سے پوچھا ہاں جی سنائیں کل استاذ کی کیسا تھا حساب تو آپ نے فرمایا کان استاذ غضبان یعنی اس کو جو غصہ آیا تو پھر کیا ہوا آیا ہی رہا وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھا وہ پھر مستقل سارا دن غصے میں رہا ہمیں ایسے لوگوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے میرے ذہن میں سب سے آسان مثال یہی تھی کہ میں آپ کو صفت و مشبہ بتا سکوں یہ دونوں جو ہیں یہ صفت و مشبہ کے ہیں یہ دونوں صفت و مشبہ کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک عارضی کہہ بھی ہے اسم الفائل اوکے جی اسم الفائل بھی کبھی کبھی مشبہ میں داخل ہوتا ہے لیکن اس ٹاپک کو بھی ہم یہا نہیں چھڑیں گے اوکے جی پڑھیں ذرا حدیث کیا ہے جی استاذ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے اسم ذرا نکالیں اس میں سے پہلے وہ جو آج ہم نے پڑھے ہیں سارے اسمیں موجود ہیں ذرا نکالیں کر کے شروع سے جی استاذ بتاویلی نہیں شروع سے نکالیں پہلی لائن میں کیا ہے دیکھیں ہر چیز کو تیہ کرنا ہوگا نا اب اس پوری میں کیا ہے دیکھیں یہاں تک تو چھوڑ دیں توانا فیل ناقص ہے رسول یہ اسم ذات ہے لفظ الجلالہ اسم علم ہے ٹھیک ہے لائیسہ ماضی ناقص ہے اس کو تو تیہ کرنا ہے یہ پھر کیا ہے جی استاذ یہ اسی میں سے آج ہوں جی اگلا پڑھیں اگلا نکالیں جی توویلی قصیری اور اسمرا اسن اچھا ہونا جی استاذ جا دن سب دن اسمرا آپ سے ہوا یہ کہ آپ کو میننگ نہیں آ رہے تھے اس لئے نہیں آپ کر پائیں اب ذرا میننگ ایک ایک کر کے پڑھیں ربعت ان کا کیا مطلب ہے درمیانا قد قویلی لمبا قصیری کمینی چھوٹا حسن یعنی اچھا جعدن یعنی گنگلیالا سبقن یعنی سیدھا اسمرا یعنی گندمی گندمی اوکے جی تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مبارک کے بارے میں صحیح ہے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانا قد تھے وَلَيْسَ بِالْتَوِيلِ وَلَا بِالْقَسِيرِ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے ربعتن کہنا ربعتن درمیانا قد تھے حسن الجسمی اچھے جسم والے تھے وَكَانَ شَعْرُهُ اور آپ کے جو بال تھے لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْتٍ نہ گھونگ ریالے تھے اور نہ بلکل سٹریٹ سیدھے جیسے آگر عورتیں کرتی ہیں نا سٹریٹنر کے ساتھ سٹریٹ اسے سب تم کہتے ہیں نہ ہی بلکل سٹریٹ تھے یعنی بیچ میں تھے سینٹر میں اسمر اللونی گندمی رنگ کے تھے ادھا مشا یتکفہو جب آپ چلتے تھے تو یتکفہو یعنی آپ کے چلنے میں ایک اتراؤ کی کیفیت ہوتی جیسا کہ آپ کہیں اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہیں تو یہ آپ کی کیفیت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سٹیٹمنٹ پڑھیں مندرجہ بالہ حدیث میں سرک کلمات ربعتن توویلن کسیرن حسنن جعدن ثبتن اسمرو پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر وصف درج زیل امور پر دلالت کرتا ہے جی پہلا معانی وصف یا صفت پر دلالت کرتا ہے مثلا حسن حسن قصیر خوبصورت یا چھوٹے کت کا ہونا یعنی یہ جو چاروں یہ جو ہم نے ریڈ لائن میں کیے ہیں یہ کسی وصف کو بیان کر رہے ہیں اب دیکھیں جسم اب جسم کسی وصف کو تو بیان نہیں کر رہا نا تو کوئی سالیڈ ایک چیز ہے شعرن بال یہ بھی ایک چیز ہے یعنی کوئی وصف نہیں ہے ایسی چیز جس میں وصف کا معنی پایا جاتا ہو اچھا اگلا پوائنٹ پڑھیں جی دوسرا ذات یعنی وہ ذات جو اس وصف سے متصف ہو جیسے مندلچہ بالہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بالکل یعنی جہاں یہ اسما موجود ہو وہاں کوئی ذات بھی موجود ہو جس کے بارے میں اس کا بیان کیا جا رہا ہو جی کوئی چیز کوئی ذات ہو کوئی اس میں ذات ہو اس کے بارے میں یہ تفاصیل بیان کی جا رہی ہے آگے تیسرا اس وصف کا ثبوت اس ذات کے لیے ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے یعنی یہ وصف آلزی نہ ہو کہ کچھ علسے کے بعد زائل ہو جائے بلکہ اپنے موضوع میں مستقل طور پر پایا جاتا ہو ہر وہ اسم جس میں یہ امور موجود ہو صفت مشبہ کہلاتا ہے ماشاءاللہ سو امید ہے آپ تک میں صفت مشبہ کوئی دیفینیشن کرنے میں کامیاب ہوں دیکھیں آپ تک میں نے جو اتنے پینتالیس منٹ لگایا ہے نا چالیس منٹ یہ اسصفت مشبہ کی دیفینیشن کو آپ کے ذہن میں بٹھانے میں لگائے ہیں ٹھیک ہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں اچھا آپ دیکھیں ان کے وزن نکال دیکھیں ربعتن فعلن ٹھیک ہے اصل میں کیا ہے فعلن اور یہ مونس آیا ہے فعلتن کے وزن پر بالطویلی والبالقصیری فعلن کے وزن پر حسنن فعلن کے وزن پر اسمرو افعلو کے وزن پر جعدن اور سبتن یہ بھی فعلن کے وزن پر ٹھیک ہے جی قائدہ یہی ہوگا کہ آپ ڈکشنی میں ڈالیں گے سبتن میں سا با سین با اور تامادہ اور وہاں جا کر چیک کریں گے کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے اگر تو لازم ہوگا تو کیا ہوگا تو صفت مشبہ ہوگا اور اگر متعدی ہوگا تو تو پھر وہ سیگت مبالغہ ہوگا مبالغہ ہوگا بس یہ ہے ہمارا قائدہ اب جیسے رحیمن ہے اللہ رحیمن اب رحیمن متعدی فعل سے بنتا ہے جی اس لیے وہ کیا ہوگا صفت مشبہ یا مبالغہ وہ صفت مشبہ ہوگی قریمن قریمن لازم ہے یہ مشبہ ہوگا یا مبالغہ یہ صفت مشبہ ہوگا مشبہ ہوگا کیونکہ وہ لازم ہے اور باب کارونا سے آ رہا ہے اچھا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ رحیمن ہے اب چونکہ رحیمن فائلن کے وزن پر آ رہا ہے اور یہ متعدی فعل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے اللہ کے ساتھ بیان کرنا ہے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکت کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ مستقل ہیں جی اچھا کچھ آرزی بھی ہیں جیسے اللہ مستجیب ہے نا دعا قبول کرنے والا جی وہ کیا ہے کبھی کرتا ہے کبھی نہیں بھی کرتا ہر بار تو نہیں اللہ دعا قبول کرتا کبھی نہیں بھی کرتا اس کی مشیعت پر ہے ٹھیک ہے تو کچھ ایسے یہ اللہ کے اسم ہے جو کسی وقت کی کسی وقت کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے جو مستقل ہیں جیسے رحیم ہے کریم ہے حمید ہے مجید ہے یہ وہ کیا ہیں وہ مستقل ہیں ہر چیز مستقل ہیں اوکے جی سو اب پڑھیں ذرا سٹیٹمنٹ ایک آئی ہے جی حدوث سن اس کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل میں کسی حالت میں تبدیلی واقعہ ہوتے رہنا ٹھیک ہے یعنی حدوث یہ ایک عربی میں ایک ٹرمنالوجی ہے آپ کو کبھی کبھی عربی کتابہ میں ملے گی حدوث یعنی کسی ایسا عسم کوئی ایسی چیز کے بارے میں تذکر ہو کہ اس کے اندر یہ ہے کہ تجدید ہوتی رہتی ہے یعنی اس کے اندر تجدید کے آپشن وہ اوپن رہتے ہیں لیکن ثبوت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو فکس ہو ٹھیک ہے جو کسی عسم کی ذات کا حصہ ہوں اب یہ جو جتنے بھی ہم نے اسما پڑھے ہیں اس حدیث میں یہ سارے ثبوت کے ہیں کیوں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پرمنٹ حصہ تھے ٹیمپریری نہیں تھے جی ذرا پڑھیں اس میں بتائیں کون سا اسم ہے جو آپ کو لگ رہا ہے جی وَجِلَتُن یہ وَجِلُن کی مؤنس ہے وَجِلُن کی مؤنس ہے وَجِلَتُن یعنی کھاپنے والے ہوتے ہیں نا وَجِلَتُن اور ان کے دل کیا ہے خوف سے کھاپتے رہتے ہیں کون سے وزن پر آرہا ہے فَعِلُن فَعِلُن کے وزن پر وَیْرِي گُوڈ ماشاءاللہ اس میں ذرا اس کو اس سٹیٹمنٹ کو پڑھیں جی اَدَّجَّالُ اَعْوَلُ الْعَيْنِ عَيْنِ الْيُمْنَةِ جی اس میں اَعْوَلُ یہ اَفْعَلُ کی وزن پر ہے دجال کیا ہے دائیں آنکھ سے بہنگا ہے ایک آنکھ میں اس کے نقص ہے اچھا اس میں ذرا دیکھیں کون سا اسم آپ کو لگ رہا ہے دجال سفراؤ یہ اصفر کی مؤنس ہے اَفْعَلُ بَزَن پر ویری گوڈ ماشاءاللہ فَعَلَعُ بَزَن اَفْعَلُ سے مؤنس وَسَفْرَاؤ یعنی زرد رنگ فَعَلَا اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ سفراؤ تو یہ صفت کس کی بن رہی ہے اس جملے میں یہ بقرَةٌ کی صفت بقرَة کی ہو گیا گائے کیسی ہے سفراؤ ہے زرد رنگ فَعَلُن کون سے وزن پر ہے فَعِلُن فَعِلُن یعنی فَعَلُن لَوْنُهَا اس کا جو وزن ہے وہ بھڑکنے والا ہے یعنی جیسے ہوتے ہیں بعض گولڈن کلر کی گائے آپ دیکھیں نا تو ان کے رنگ کیا ہوتے ہیں شائن کر رہے ہوتے ہیں اس گولڈن کی وجہ سے فَعَلُن لَوْنُهَا تو وہ کیا ہوتا ہے تَسَرُّن نَاظِرِين وہ کیا ہوتی ہے دیکھنے والوں کو بھاتی ہے اب کائیں کھڑی ہوں بہت ساری اور یہ ریالیٹی ہے کہ وہ جو گولڈن کرگی ہوگی اور کلر بھی چمک رہا ہوگا تو وہ دیکھنے والے کو اپنی طرف اٹریک کرے گی تَسَرُّن نَاظِرِين سَرَيَسُرُّ تَسُرُّ واحد مونس کسیگا جس کا فائل ہیا اور وہ بقرہ کی طرف آ رہا ہے تو یعنی بقرہ کی صفات ہیں یہ سفراو ایک صفت ہے باقی ان لاؤن وہاں دوسری صفت ہے تو سرن ناظرین تیسری صفت ہے ابھی یہ ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ کون سی ٹائپ کی صفات ہیں اب تک جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ والی تھے اسے صفت حقیقی کہتے ہیں باقی صفات کو صفتِ سببی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفتِ سببی سببی ویری گوڈ ٹھیک ہے تو اصل میں بقرہ کی صفات ہیں تین ایک یہ حقیقی اور یہ جو حقیقی ہوتے ہیں یہ مفرد بھی ہوتے ہیں اور مرکبِ اضافی بھی ہو سکتے ہیں مرکبِ اشاری بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سببی جملہ بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح سے ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تفصیل میں پڑھیں گے توابے کے ٹاپک اگلا پڑھیں ایک جی استاد اس میں دیکھیں اس میں جی اس میں غزبانا یہ ہے گا فعلانو کی وزن پر غین زوادبہ اس کا مادہ ہے جی اس کو ہم پڑھ چکے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں کون سا ہے جی اس میں الکریمو یہ بابِ کرومہ سے فائید ان کی وزن پڑھ ہے اور الازیزو یہ بھی very good الازیزو بھی جی ذق انک انت الازیزو الكریم آگے اس میں دیکھیں کیا ہے کوئی ہے بخسن نشال بخسن کون سے وزن پر ہے فعلن یہ فعلن کی وزن پر ہے اور صفت ہونے کی وجہ سے یہ بات حل فجر کے جیسے حالہ تجارہ میں موجود ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنِنْ بَخْسِنْ دَرَاهِمَ مَعْدُودَا یعنی بخسن ثمن یعنی قیمت یعنی ایسی گھٹیا سی قیمت لگا کر بخسن جیسے کہتے ہیں نا یعنی کسی چیز کی قیمت لگانا اچھی چیز ہو لیکن اس کی کیا ہے ایسے گھٹیا سی قیمت لگا دینا تو ثمن بخسن انہوں نے کیا ہے بہت تھوڑی سی قیمت پر ایسی یعنی بے قدری قیمت پر چند درج دیر ہم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اس میں بتائیں کون سا فیل اس میں ہے جو صف و مشبہ ہے اس میں ہے شجاعن ماشاءاللہ شجاعن بیری گوڈ المسلم شجاعن اندلقاء العدووی مسلمان دشمن سے جب بھیڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے اس میں بہادر ہوتا ہے اس میں ڈرتا نہیں ہے المسلم شجاعن اندلقاء العدووی اوکے اس میں آپ دیکھیں کیا ہے جی اس میں آوانن فعالن کی وزن پر ہے اور فاردن فاردن کو اسم الفائل کا سیلہ ہے قالا انہو یقولو انہا بقرتن لا فاردن ولا بکرن آوانن بین ذالک یعنی ایک درمیانی عمر کی ہو جی اس میں دیکھیں حسنن اللہ تعالیٰ کو کرز حسنہ دے گا یعنی اچھا کرز دے گا اللہ اس کے لئے اس کو کیا ہے جگنا کر دے گا بڑھا دے گا دبل کر دے گا حسنن فعالن کے وزن پر اس میں دیکھیں اکتلت نفسن زکیتن بغیر نفسن لقد تشیئن نکرا نکرن یہ فعالن کے وزن پر اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ آپ کو مرکب توصیفی میں صرف صفت بن کر ملیں گے اب دیکھیں اور شیئن موصوف ایک ذات ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے قرض یہ بھی ایک ذات ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے آگے دیکھیں اس میں کیا ہے فائیلون کا بدن پر ہے مادہ کیا ہے میم واو اور تا ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈالیں اگر فائیلون پر فائیلون تو کیا بن رہا ہے مو مو بیتن مو مو مائی بیتن مائی بیتن مائی بیتن ٹھیک ہے مائی بیتن تو وہ کیا ہے کہ پیچھے یا ہے اور واو زہر والی ہے تو اس کو بھی یا سے کرنورٹ کیا گیا تو دو یائیں کٹھی ہوگی تو اس کو مرز کر دیا کیا بن گیا جی فائیلون کر صفت مشبہ ہے کیوں کیونکہ جب کوئی میت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پرمنٹ چیز ہوتی ہے جی سید القوم خادمہ اب یہ کیا ہے فائیلون سین یاد دال ماتا صفت مشبہ سیدن سردار اب اس کو بھی اگر آپ اس پر ڈالیں گے وزن پر پا پر سین ڈالیں سی 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 سیدن جی تو پھر دو یائیں کٹھی ہوئی تو کیا بن گیا سیدن سردار سید القوم تو اگر آپ سیدن کیا ہے صفت کا سیدہ ہے نا تو ہم کہہ سکتے ہیں فلان سیدن فلان کیا ہے سردار ہے جی اوکے جی اس میں غور کریں تو دو ہیں فضن اور غلیظ غلیظ فائیل کے وزن پر ہے ٹھیک ہے اور فضن فعلن کے وزن پر ہے اگلی میں دیکھیں اگلی میں دیکھیں اس میں کون سا ہے زمآن اور زمآن اصل میں زمآن ہے زمآن یہ فعلانوں کی وزن پر ہے ہاں جی زمآن کہتے ہیں کیا پیاسا یہ وہی اتشان کی طرح ہے ٹھیک ہے وہ حدیث ہے نا جو ہم نے روزہ کی افتاری پر کھولنی ہوتی ہے تو زمآن کیا پیاس کو کہتے ہیں تو زمآن وہ جو بہت پیاسا ہو میں آپ کو ملہ آپ نے پوچھا کہ ہاں جی کیا کھائیں گے آپ کچھ کھائیں گے میں کہتا ہوں نہیں کیا مطلب ہے میں بہت پیاسا ہوں جلدی کریں مجھے کچھ پانی دیں اور بڑی دیر سے پیاسا ہوں اگر میں کہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پیاسا ہوں بہت زیادہ کچھ ٹینشن نہیں آپ دس منٹ بعد بھی لے آئیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آنا آتشان ہوں تو اب کیا مطلب ہے کہ آپ سننے والے کو کیا چاہیے کہ وہ زیادہ سمال نہ کرے اور جا کے پانی لے کے آئے کہ میں بہت دیر کا پیاسا ہوں یہ اسی لئے تو آپ کہتے ہیں عربی بڑی سٹرونگ زبان ہے اس کی زبان کی کوئی مثل ہی نہیں ہے دنیا میں کہ ایک اسم اپنی پوری وضاحت کر دیتا ہے سننے والے کے لئے کہ وہ اب کیا کرے جی اس میں کون سا اسم اسم آمہ یہ افعلو کی وزن پر ہے اندہ ہونا کہ جو اسم اندہ ہے فہوا فی الاخرہ وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا آگے ہے وما یستوی البہرانی ہادا عزب فرات سائغ شرابوہ وہادا ملح اجاج جی اسم بہرانی یہ نہیں یہ سمندل ہے اسم ذات ہے عزب فرات اور مسننہ ہے بہران بہت سمندل جی جی استاد عزبن ہے اسم فعلون کی وزن پر فرات ہے اور اجاجن ہے ویری گوڈ عزب فرات اجاجن ٹھیک ہے یعنی عزب فرات میٹھا شیری سائغن شرابوہ ایسا اس کا ذائقہ ہے کہ جو گلے سے اترتا اچھا لگتا ہے وہادا ملحن اجاج اور یہ نمکیلہ ہے کھارا ہے کڑوا ہے یہ کیا ہے پرمننٹ ہے صفت و مشبہ کے سیگھیں اچھا یہاں در دیکھیں آپ ہادا مبتدا عزبن فرات یہ مرقب توصیفی نہیں ہے کیوں کیونکہ دونوں ہی صفت کے سیگھے ہیں یہ بات یہ ذہن میں رکھنی ہے اصل جو مرقب توصیفی میں کبھی نئے سٹوڈنٹ کو گربڑ ہوتی وہ یہاں ہوتی ہے اس کو مرقب توصیفی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ دونوں ہی صفت کے سیگھے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو دو اس میں مبالغہ مل جائیں دونوں اس صفت مشبہ مل جائیں تو آپ اس کو مرقب توصیفی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو دو خبریں کہیں گے جی استاد لیں جی یہ آخری آیت ہے آج کی جی تو ذرا بتائیے حلاف کونسا اسم ہے اور وزن کیا ہے یہ فعال ان کے وزن پر ہے اور سیگھت المبالغہ سے ہے ویری گوڈ سیگھت المبالغہ ہے حلاف یعنی حالفن سے حلافن بہت قسمیں اٹھانے والا ٹھیک ہے نا بس قسمیں اٹھاتا رہتا ہے یہ لا کونسا ہے لا نفی یا نہیں یہ لا نفی نہیں ہے تو تکفائل کیا ہے تکفائل انتا ویری گوڈ لا تکل حلافن کیا مطلب ہوا نہیں تم اطبع کرو نہیں تم اطاعت کرو ہر قسم کھانے والے کی بہت قسمیں کھانے والے کی جی بہت قسم کھانے والے کی جی بہت قسم کھانے والے کی اب مہینن کون سا اسم ہے فائیلن فائیلن کی وزن پر ہے اور یہ بھی سیگھت المبالغہ سے ہوگا مہینن سیگھت المبالغہ زلیل ٹھیک ہے قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے جہاں پر بڑے سخت الفاظ ہیں قور قرآن میں یہ واحد آیت مبارکہ ہے جس میں انتہائی سخت الفاظ موجود ہیں وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينٍ یعنی یہ مضافل ہے اور یہ بھی مضافل ہے قُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينٍ ہر کسم کھانے والا اور زلیل اس کی پیروی نہیں کرنی اور پھر کیا ہے حمازن مشائن یہ سب مضافلے ہیں حماز کون سا ہے فائیلن یہ بھی سیگھت المبالغہ سے حماز وہ ہے نا وَيْلُ لِكُلِّهُمَازَ یہ وہ ہمازہ سے ہے حماز فائیل یعنی بار بار وہ ہر آدمی کا عیب ہی کرتا رہتا ہے عیب جو ہی کرتا ہے عیب جو ہی کرنے والا حماز مشا یعنی ماشن اسم الفائل مبالغہ کا صحیحہ مشا بہت چلنے والا کیا لے کر چلنے والا بِنَمِيمٍ چُغَلْكُورِي کو یعنی بہت چُغْلیاں کرنے والا جی مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مَنَّاعٍ فَعَال مبالغہ بہت روکنے والا رکاوٹیں پیدا کرنے والا مَنَع کرنے والا کیا لِلْخَيْرِ یعنی بھلائی کی ہر کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا آگے پھر کیا ہوا مُعْتَدٍ اَثِيمٍ اُثُلِّن یہ کلہ کے ہیں سارے مذافل ہے اندازہ کرنے آپ جی مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ یہ کون سا اسم ہے یہ مُفْعَالُن کی وزن پر ہے اسم المفعول ہے اسم المُعْتَدٍ اسم الفائل ہے اچھا مُعْتَدَا یَعْتَدِي یہ اصل میں تھا مُعْتَدِيُن مُعْتَدِيِّن یہ آرڈ راپ ہوگی نا جی جی باب افتحال سے ہوگا پھر اسم الفائل ہے یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والا مُعْتَدٍ اَثِيمٍ گناہگار بہت گناہ کرنے والا فَعِيلٍ اب یہ کیا ہے یہ لازم ہے یہ سفرد مشبہ بن جائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ فعل لازم ہے جی اَتُلِّن بَدْمِزَاج بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ یہ زنیم والا لفظ تو بہت زیادہ خطرناک ہے اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں جن میں سے one of the dangerous meaning یہ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے نصب کا پتہ نہ ہو تو اندازہ کر لیں کہ یہ آیت کتنی سخت ہے کتنے لفظ بڑے شدید وزن پر آئے ہیں وَلَا تُتِئْقُلْ حَلَّا فِمْ مَهِينِمْ هَمَّازِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِينَ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ یعنی اس ساری خصوصیات کے بعد اینڈ میں کیا ہے؟ وہ کیسا آدمی ہے؟ جیسے اپنے نصب کا نہیں پتا اس کو اپنے نصب کا نہیں پتا اپنے باپ کا نہیں پتا کون ہے اور اپنے آپ کو کسی نصب کے ساتھ جوڑ دینا تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآنِ مجید دیکھیں یہ پوری آیت آئی ہے نا ابھی آپ نے سب تمام سٹویل نے غور کیا ہوگا ہر اسم کسی نہ کسی وزن پر ہے کوئی نہ کوئی میننگ لے کر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ عربی نہ پتا ہو تو آپ کو یہ معنی اس کے یاد کرنے بڑے مشکل ہو جائیں گے کہتے ہیں نہیں لفظی ترجمہ کر لیں لفظی ترجمہ کر لیں لفظی ترجمہ کر لیں کر لیں لفظی ترجمہ اس کا کتنی دیر یاد رہے گا آپ کو دو دن بس ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیوں آپ کو پتا ہی نہیں ہے ہماز کیسے بن رہا ہے مشاہ کیسے بن رہا ہے حلاف کیسے بن رہا ہے منہ کہاں سے آیا ہے نمیم کس وزن پر ہے موتہ دن کون سا اسم ہے اثیم کون سا اسم ہے زنیم کون سا اسم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ذہن میں آپ فکس ہو گیا ہے کہ اچھا یہ وزن کہاں سے آ رہے ہیں یہ آپ کو نہیں بھولیں گے اس لیے میں کہتا ہوں شارٹ کٹ نہ ماریں لفظی ترجمہ کو ٹاٹا بائے بائے کریں اصل کی طرف آئیں تھوڑی محنت کریں سٹرگل کریں ریزلٹ اورنٹڈ ہوگا لمبا چلے گا آپ کو فائدہ بھی ہوگا آگے بھی بتا پائیں گے لفظی ترجمہ چار دن والی بات ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا نہ وہ آپ پہ فک کرتا ہے اب بس آپ کو پتہ چل جاتا ہے دو لفظی ترجمہ کی کورس کرنے سے بہتر آپ قرآن اٹھا گے خود پڑھ لیں ایڈر رول دور لاندیکی لوڑا ہے تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ میں لفظی ترجمہ کے شدید خلاف ہوں اور میں بولتا ہوں بولتا رہوں گا شاید کیوں؟ کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ جتنا ٹائم اس پر لگاتے ہیں ٹوٹل ویسٹ لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے جی مجھے بڑھا نہیں ہو رہا اس سے اچھا آپ ترجمہ خود اٹھا کے پڑھ لیں سیم بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کرواتے ہیں تو آپ خود یاد کرنے روزانہ ایک صفحہ کرنے لیکن وہ آپ کو قرآن فیل نہیں کروائے گا فیل ایسے ہوگا جو آج ہم نے کیا ہے کہ لا کیا ہے نہیں اچھا کہ تو تھی یہ کیا ہے اس کا فائل کیا ہے اچھا یہ کلہ نصب کیوں ہیں یہ حلاف مجرور کیوں ہیں یہ کون سے وزن پر ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مادہ کیا ہے کہاں سے نکل رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی کتاب کے لیے شورٹ کٹ لینے سے بچا اور ہمیں اپنی کتاب کے لیے محنت کرنے والا بنا وہ محنت جو فائدے مند ہو اور یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے ہمیں اپنی راہوں میں قبول کر لے اور ہمیں دین میں بھی شورٹ کٹوں سے بچا میرے مالک دین کو سنجیدہ لینے کی توفیق دعا فرما آمین یا رب العالمین دیکھیں یونیورسٹی ہے کالج ہے کیا ڈاکٹریٹ کا کچھ شورٹ کٹ ہے نہیں استاد وقالت کا کچھ شورٹ کٹ ہے ادھر سے شورٹ کٹ مار کے وہ دین بن جاتے ہیں انجینرنگ کا کچھ شورٹ کٹ ہے نہیں قرآن کا شورٹ کٹ کیوں جی ملکم نہیں اہم کتاب ہے اس کے ہم شورٹ کٹ لیں گے ہم اسے محنت نہیں کرنا چاہتے ہم اس کی ریل نالج کو نہیں لینا چاہتے ہم اس کو نہیں سمجھنا چاہتے ہم چاہتے ہیں بس خود کو کہیں سے ڈیسیب کر دیں کہ چلو بازیہ کر رہے ہیں یہ باز سے ہو گیا میرا کام نہیں ایسے نہیں ہے سنجیدہ لیں چیزوں کو تھوڑی محنت کریں بہت فائدہ دے گی بہت فائدہ دے گی آپ نے بھی جہاں کبھی کسی سٹوڈنٹ کو دیکھے نا کوئی لفظی ترجمہ کے پیچھے پڑھا ہو اس کو سمجھائیں ادھر سے نکلو اس 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 ٹاپک کو پکڑو اس کو ایسے سٹڈی کرو تم خود دیکھو گے ایک سال بعد کیا سیچویشن ہے اور بھولے گا نہیں مزے کی بات ہے یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اتنی ریپیٹ ہوتی ہیں اتنی دماغ پہ چڑھتی ہیں کہ بس فکس ہو جاتا ہے بہرحال بہت شکریہ آپ سب کا آپ آئے میں آپ سے آپ کی رائے ضرور لوں گا کہ میں دیکھوں کہ آج کی ٹاپک نے آپ کو کیا فائدہ دیا آپ نے رائے ضرور دیں ابھی میں ریکارڈنگ روکنے لگا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ